اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وید عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور عید الازا پر موویز نے عبیز سے اپنے سلوٹس بک کرنے شروع کر دیئے ہیں اور ویلنٹائن ڈے پر جس مووی کو ریلیز ہونا تھا وہ تھی شہروس سبزواری اور سارا یوسف کی بیبلیشس لیکن وہ پوسپون ہو گئی اور اس ویلنٹائن پر ریلیز نہیں کیا گیا جبکہ بہت اچھا موقع تھ تھا اس وقت کوئی مووی ایسی نہیں ہے جو کہ ریسنٹ ریلیز ہوئی ہو اور پڑی زبردست پرفارم بھی کر رہی ہو تو بیبلیشس کے لیے ایک بڑا اچھا یہ ٹائم تھا کہ یہ ریلیز ہوتی اور اچھا بزنس کرتی اور اس کی تھیم بھی ذرا سوف رومانٹک اور لائٹ کومیڈی واری تھیم تھی اور اس تھیم کے ساتھ جب یہ ویلنٹائن ڈے پر سینواز میں آتی تو می بھی کہ اچھا بزنس کر ہی جاتی لیکن بہرحال اس کی ٹیم نے سوچا عیسیٰ خان اس کے ڈریکٹر انہوں نے سوچا کہ اس کو پروپر پروموشن کے ساتھ اور اس دوران اس کی میوزک پر بھی ناظر کام کیا جائے میوزک کو ریلیز کیا جائے گا اور پھر اس مووی کو ریلیز کریں گے ایدو لزہ پر تو ایک فیسٹیول ریلیز ایک بڑا فیسٹیول بھی مل جائے گا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سولو ریلیز کا موقع اس مووی کو نہ مل سکے چونکہ ایدو لزہ پر ظاہر ہے کہ اور موویز بھی اس وقت اس تیاری میں ہوں گی کہ اید سے زیادہ اس ویکنڈ کا فائدہ اٹھائے ہو جا سکے اور ان تین چار دنوں میں جو بزنس ہوتا ہے اس کو حاصل کیا جا سکے تو اب بی بی لیشس کا کلیش کس مووی کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اس کا ایک سانگ غزب کڑی ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے اور ایک بولی ووڈ کی فیل والا اور ایک جس طرح ایک ٹپیکل ڈانس نمبرز ہوتے ہیں اس طریقے کا یہ گانا ہے کوئی بہت فاسٹ پیس ٹریک نہیں ہے ایک اچھا گانا ہے اور اس گانے کی ریلیز کے ساتھ ہی آپ سمجھیں کہ اب اس فلم کی پروموشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اب آہستہ آہستہ اس کے تمام سانگز یہ کے کر کے ریلیز کیے جائیں گے اور پھر اس فلم کے دیکھنے کے لیے بھی جو لوگ انتظار میں تھے انہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا چونکہ ظاہر ہے کہ شہروس عبزواری اور سائرہ یوسف جو کہ اب ہزبن وائف نہیں ہے ان کی کیمیسٹری بھی لوگ کو اس مووی میں دیکھنی ہے کہ جب انہوں نے مووی سائن کی تھی جب اس وقت وہ آپس میں میہ بیوی تھے اور 90 to 95% فلم اس وقت مکمل ہو چکی تھی جبکہ 5 to 10% فلم کی شوٹنگ اس وقت ہوئی جبکہ دونوں کی سپریشن ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر یہ فلم اپنی تکمیل کو پہنچی اور اس کے بعد اب اس کو باقاعدہ طور پر جب پروموٹ کیا جائے گا تو دونوں کو ہی موجود ہونا پڑے گا اس سے پہلے بھی جب انیشل ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی ویلنٹائنز ڈے پر تو اس میں جو بہت معمولی سی مائنر سی جو پروموشن ہوئی چند ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک آٹ ٹی وی شو میں تو اس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ دونوں ایک سوشل میڈیا کے دو پروگرامز میں ساتھ دیکھنے کو ملے اور وہاں پر پڑے اچھی طریقے سے دونوں نے اس مووی سے متعلق اور پورا اپنے اس جنرنی سے متعلق جو کہ اس فلم سے متعلق تھا اس میں بتا دیکھنے کہ یہ فلم ایدو لزہ پر آتی ہے تو کونسی فلم کے ساتھ اس کا کلیش ہوتا ہے اور اس کلیش میں کس طرح سے پرفارم کر پاتی ہے چونکہ یہ ایک بہت اچھا ٹائم پیریٹ جو کہ رمضان تک آلموسٹ خالی ہے اور بہت زبردست ہوتا کہ اگر یہ ابھی ویلنٹائن ڈے پر ریلیز ہوتی تو اگلے تیس پینترز دن تک بڑی آسانی کے ساتھ اپنا اچھا بزنس کر سکتی تھی لیکن شاید ابھی ایڈٹنگ میں یا تھوڑا سا اور ریلی اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوگی ٹیم کو اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اس کو پوسپون کر دیا جائے اب امید یہ ہے کہ ایدو لازہ سے زیادہ الیٹ نہ ہو چونکہ جب کلیشز ہوتے ہیں تو پھر اس میں بہت ساری ٹیمز اور بہت سارے پروڈیسرز اور ڈریکٹرز سے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلیش سے بچیں اور اپنی سولو ریلیز فلم کریں تاکہ زیادہ بزنس کر سکیں جیسا ابھی ہم نے دیکھا کہ ہوئے تو مجنبی اور منی بیک گارنٹی جب ریل ایش ہو جائے بی بی لیشیز کے ساتھ ہوگا اگر ایسا ہوا تو آپ کو میں اپ ڈیٹ کر دوں گا چینل پڑھنی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک بھی پہنچتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ